اسلام علیکم آج میں صوفی بزرگ حوج شمشدی نظیمی صاحب کی کتاب کشکول میں سے ایک اقتباس شیئر کروں گی آپ فرماتے ہیں بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے لئے پیدا کرنے والی ہستی نے ایک لاکھ روپے جمع کرائے اسی طرح جیسے ایک لاکھ روپے کسی بینک میں جمع کر دیے جاتے ہیں وسائل کو استعمال کرنے کے لئے آدمی کوشش اور جدو جہد کرتا ہے کوشش اور جدو جہد جیسے جیسے کامیابی کے مراحل تیہ کرتی ہے اس کو روپیہ ملتا رہتا ہے اور ضرورت پوری ہوتی رہتی ہے لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ اگر کائناتی فلم یعنی لوہ محفوظ میں وسائل کا ریکارڈ اور ذرہ مبادلہ متعین نہ ہو تو ڈسپلی ہونے والی فلم نہ مکمل رہے گی ایک آدمی کے نام سے بینک میں کروڑوں روپے کا ذرہ مبادلہ موجود ہے لیکن اگر وہ اسے استعمال نہ کرے تو یہ ذرہ مبادلہ اس کے کام نہیں آئے گا کوشش اور جدو جہد دراصل چیک کی حیثیت رکھتی ہے جس طرح چیک لکھ کر بینک سے روپیہ نکلوایا جاتا ہے اسی طرح معاش کے حصول میں جدو جہد لوہ محفوظ سے وسائل حاصل کرنے کے لیے کیش چیک ہے